سو گئیس میں یہ آچار بہت پہلے آم کو نمک کے پانی میں رکھی تھی ابھی میں اسے نکال رہی ہوں جیسر کشنا آپ سبھی کو کیسے ہو آئے ہوں آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایون تو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آم کا آچار جی ہے جو کہ لائف میں فارس ٹائم میں بنانے جا رہی ہوں یہ فیلنگ والی آم کی آچار اور موسٹ ایمپورٹن بینگلور میں اس موسم میں مجھے اتنا کچھے کچھا آم مجھے مل گیا مطلب میں تو خوش ہو گئی بہت زیادہ مجھے ملتا نہیں ہے وہ لمبا والا جو آم آتا ہے وہ ملتا ہے بٹ آم اچار بنانے والا آم ہی ملتا ہے مجھے اس وار پتہ نہیں لگ کل ہی مجھے مل گیا ہے اور یہ بارہ سال سے میں ہوں یہ پر فارس ٹائم میں دیکھی کہ مجھے اچار بنانے والا آم مل گیا ہے تو میں لے کے آگئی تھی اور میں بنا رہی ہوں فارس ٹائم ایکسری ٹرائے کر رہی ہوں بنتا ہے کنے اگر بن جایا گا تو پھر میں اور لے کے بناوں گی نہیں تو پھر نہیں بناوں گی اور میں بیوی کو کھانا ہے آم کا اچھا جیسا نانی بناتی ہے ویسا تو میں نے ویسے ہی کوشش کیا ہے ٹرائے کیا ہے بلکل ویسی طریقے سے میں نے ٹرائے کیا ہے اور پانی میں سبھی میں مسالے کو گھول دوں گے سبھی مسالہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا ہے میں نے کچھ سے ہی تیار کیا ہے باہر سے میں کچھ بھی لے کے ایکسٹرہ نہیں آئی ہوں جیسے پاورڈر ویگر نہیں میں سب کھڑا مسالہ لے کے آئی تھی گھر میں پیس کر کے مکسی میں دین اس کے بعد سے میں بنا رہی ہوں اور یہ مرچی پاورڈر ویگر ڈال رہی ہوں تو میں سب گھر میں ہی پیسی ہوں اور کاس رہی کاس میری مرچ تو میں اس میں نہیں ڈالی ہوں کلر کے لیے کاس میری پاورڈر اور مرچ پاورڈر تو بس میں اس کو میں نے سکپ کیا ہے بس باقی سب مسالے اس میں ڈالے ہیں جیسے کہ میتی ہو گیا دھنیا ہو گیا سرسو بھی میں نے ڈالا ہے اس میں اور لال مرچ کا پاورڈر جو کی مرچ لے کر کے میں نے پیسا تھا اور کیا اجوائن کلونجی اور سوف اور نمک میں نہیں ڈالی ہوں کیونکہ نمک کے پانی میں ہی میں اس کو مکس کر کے اس میں فیلنگ کر رہی ہوں میں سب ہی آموں میں فیل کر کے اور پھر میں اسے رکھ دوں گی دو دن کے لیے دنے اس کے بعد میں تیل میں ڈبو دوں گی اس کے بعد میں اس کو سکھاؤں گی کچھا تیل میں میں بلکل بوائل کر کے نہیں ڈالوں گی تیل میں کچھا تیل میں اس کو تاکہ وہ پکے گا اس میں گھولے گا تو اس کا ٹریسٹ تھوڑا الگ آتا ہے اگر بوائل کر کے ڈال دیا تیل گرم تو پھر انسٹینٹ بن جائے گا مجھے انسٹینٹ نہیں چاہیے اس میں گھول گھول کے جب بنتا ہے نا تو اس کا ٹریسٹ ہی الگ آتا ہے اور مسالہ بھی گھولے گا آم بھی گھولے گا تو میں اس میں فیلنگ کر رہی ہوں پٹا پٹا سے اور صحیح میں بائی گوڑی ریس فیلنگ ہو گیا میں فرس لائے میں ایک چلی بنا رہی ہوں تو مجھے در بھی لگ رہا تھا کہ پتا نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا اور مجھے جو فیلنگ ہو رہا ہے کہ جو بھی چیزیں کم ہیں تو میں تھوڑا سا بعد میں ڈال دے رہی ہوں تھوڑا تھوڑا اور میں ایک مسال سبھی مسال ایک ساتھ نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ ایک تو فرسٹ آفور میں پہلی وی بنا رہی ہوں مجھے اندازہ نہیں ہے مجھے بنانا آتا نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں تو چلو میں ابھی پھر ابھی مرچی پا اور تھوڑا ڈال رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کم ہے کیونکہ یہ والی مرچی نا تیک ہی نہیں تھی میں جو گھر میں مرچی لے کے آتی ہوں تو تیکھا نہیں ہوتا ہے جسٹ فور ایسی ہی میں ڈال دیتی ہوں من کی تسلی کے لیے کہ ہاں چلو تیکھا ہے بھٹ ہم لوگ زیادہ مسال اگر کھاتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ایسا رکھتی بھی نہیں ہوں چلو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سبھی آم کو فیل کرلوں گی فیلنگ کرنے کے بعد میں پھر میں اس کو دھوپ میں سکھاؤں گی اور ایک چلو کیا ہے فیل اتنا آرام سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ آم کٹا ہوا رہا تھا اس میں فیل کرنا ہوتا ہے فرس ٹائم میں کر رہی ہوں فیل گائز مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں کر پاؤں گی کی نہیں دس بجے میں نے سٹارٹ کیا تھا ایک بجے تک میں نے فیلنگ کری تھی سچ بتاؤ تو میں نے کھانے بھی نہیں بنایا تھا اس دن کیونکہ میں پہلے فیل کرلوں پہلے دھوپ ایک چلو دھوپ یہاں بینگلور کا کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی اتنا بارش ہو رہا ہے اور میں نے اچار بنا رہی ہے پتا نہیں ٹھیکے گا نہیں ٹھیکے گا مجھے نہیں پتا اور دھوپ تو چاہیے ہی نا اچار کے لیے سو گائز بن چکا ہے اچار میں نے فیلنگ کر دی ہے چھو دکھا دیوں کے لیے پہلے دھوپ آفٹر فائر ڈیج تھوڑا دھوپ آیا تو میں اس کو تیل میں ڈوبو رہی ہوں اسی کا کہہ دبے میں رکھ کر کے پھر میں اس کے پر تیل ڈال دوں گی دن اس کے بعد اس کو سنکھنے دوں گی تو بھی تھوڑا دھوپ ہے ابھی بھی دھوپ پر نہیں ہے بڑ تھوڑا دھوپ ہے تو میں اتنی دھوپ میں سکھاؤں گے اب کیا کرو جو دھوپ اسی میں سکھ ہوئے گا نا تو میں اس طریقے سے ڈبے میں ڈال کر کے اور پھر میں اسے سکھ لے دوں گی اس میں ڈالنے کے بعد میں اس میں سرسو تیل فیل کروں گی اور سرسو تیل میں آرام سے سکھتا رہے گا اور اسی میں پکتا رہے گا گرم ہو کر کے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا نا وہ ہوتی اچھا اور ایکچولی یہ ڈبا فیل ہو گیا تو پھر میں دوسرے ڈبے میں رکھی کیونکہ میں نے ابھی تک کھڑی دار نہیں یہ اچار بنانے والے ڈبا ہوتا تھا سکاچ کا تو وہ میں لوں گی تو اس میں اس بھی ٹراسفر کر دوں گی یہ دیکھو یہ ہو گیا ہے اب میں اسے دھوپ میں سکھاؤں گی چلو یہ ڈن ہو گیا ہے یہ اپڑ سے میں تیل ڈال دوں گی اسی تیل میں وہ پکتا رہے گا تو گیس آپ لوگ کو کیسا لگا میں نے جو اچار بنائی ہے مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ اور آپ لوگ بھی بنائیے گھر میں اور انجوائی کیجئے اور آپ لوگ بھی بنائیے گا آپ لوگ بھی بنائیے گا آپ لوگ بھی بنائیے گا